اللہ ہو اکبر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج مسلمان ذاتیات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتا ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے محبتیں روٹ گئی ہے پیار روٹ گیا ہے آپ جانتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اس لئے مجھے خکم ہے آج میں اس پر کوئی گفتگو کروں یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو محبت پیدا کی تھی جو پیار پیدا کیا تھا میرے آقا علیہ السلام ارشانت فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کو ظلیل نہیں کرتا مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو ظلیل نہیں کرتا اور پھر یہ بھی سننیں اللہ ہو اکبر آج مسلمان ہو کر ہم دوسرے مسلمان کو ظلیل کرتے ہیں رسوہ کرتے ہیں اس کو تانہ دیتے ہیں اس کے لئے دل میں نفرت رکھتے ہیں اس کے لئے دل میں حسد رکھتے ہیں اس کے لئے دل میں کینہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد دعائیں بھی کرتے ہیں اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں یاد رکھیں اگر کسی مسلمان کے لیے آپ کے سینے میں کینہ ہیں دل میں حسد ہے دل میں بغض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتے ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتی اللہ اکبر یعنی عبادتیں موہ پر مار دی جائے گی سینوں میں کینے رکھنے والوں کے اللہ اکبر آج اپنے اتنے بڑے مجمع میں اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو سگے بھائیوں کے لیے کینہ رکھنے والوں سگی بہنوں کے لیے کینہ رکھنے والوں اپنے خاندان والوں کے لیے کینہ رکھنے والوں اپنے دوستوں کے لیے کینہ رکھنے والوں سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا کسی مومن کی عزت کو بچائے گا اللہ تیری عزت نہ بچائے گا تو کسی مومن کو ظلیل کرے گا اللہ تجھے ظلیل کرے گا تم کسی مومن کو ظلیل کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تم کو ظلیل کرے گا اپنی شاد کے مطابق تم کسی کی مدد کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا اور تم عیب چھپاؤ گے اپنی دارت کے مطابق اور اللہ اب چھپائے گا اپنی شان کے مطابق تم دنیا میں کسی کے عیبوں میں پردہ ڈالوگے اللہ قیامت میں تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالے گا آج اندازہ فرمائیں ہم کہاں ہے اللہ اکبر آج تو عیب جوئی کی جاتی ہے عیب تھون تھون کر بیان کیے جاتے ہیں اللہ اللہ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی محبت کی بنیاد رکھی تھی آقا علیہ السلام نے کعبے سے مخاطب ہو گئے آج مسلمان مسلمان کی قدر نہیں کرتا دنیا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے مسلمان جب خود مسلمان کی عزت نہیں کرے گا تو دنیا تو ناجائز فائدہ اٹھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو گئے اے کعبہ تو اللہ کا خرمت والا گھر ہے حدیث پانک کا مخوم ہے حضور علیہ السلام ایک مومن کی شان کو کشان سے بیان فرماتے ہیں اے کعبہ تو اللہ کا خرمت والا گھر ہے اور تیرے گرد چکر لگانے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تیری حرمت ہے تیری عزت ہے پھر فرمایا مگر کعبہ تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کی کعبہ تجھ سے بڑھ کر کسی کی حرمت ہے تو وہ میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آگئی کہ کعبہ کی حرمت سے مومن کی حرمت بڑی ہے تو ہم ہزاروں میر دور جب کعبہ کی طرف رکھ کر کے پیر نہیں پھیلاتے ہیں یہ کعبہ کی حرمت ہے نا اس کا احترام کرتے ہیں کعبہ نظروں کے سامنے نہیں بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی کعبہ کبھی دیکھا بھی نہیں بلکہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا لیکن اللہ کے گھر کا اتنا احترام ہے کہ اس کی طرف پیر بھی لمبے نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کعبت اللہ کا اتنا احترام کرتے ہو اور بے شک کرنا بھی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے لیکن مجھے بتاؤ آقا فرماتے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے پھر اپنے پڑوسی مسلمان کو ظلیل کیوں کر کر اس پہ مقدمہ کیوں کر بکری میں پیشاپ کر دیا آپ کی آنگن میں تو مسلمان ایک دوسرے پہ کچھری میں مقدمہ کر آپ مجھے بتائیں حالات اتنے نازو کی اندازہ فرمائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لئے یعنی کوئی رشتے داری نہیں کوئی قبیلہ نہیں کوئی خون نہیں کچھ نہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے لئے محبت کرے گا ایک دوسرے سے اللہ قیامت کے دن اس کے لئے نور کے منبر لگا کر اس کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا اس کے مرتبے کو دیکھ کر شہید اور انبیاء رشک کریں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو نور کے منبر پر پرسکن بٹھایا گیا ہے تو اعلان کیا جائے گا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ ولی ہیں نہ یہ شہید ہیں نہ یہ صدیق ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لئے محبت کرتے تھے اللہ کے لئے پیار کرتے تھے ملتے تھے تو اللہ کے لئے جدہ ہوئی تھے تو اللہ کے لئے آج اللہ نے اللہ کے لئے محبت کرنے کا صلح یہ عطا فرمایا کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھایا آپ بتائیں اگر پردھان اپنے گھر بلا کر کے کرسی پر بٹھا لے تو لوگ کتنا اچھلتے ہیں اللہ جن کو نور کے منبر پر بٹھائے گا ان کی عزت کا عالم کیا ہو اور یہ مقام کس کو ملے گا یہ مقام ان کو ملے گا جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کے لئے دوسرے سے ملتے ہیں آپ بتاؤ کیا آج مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اسے